جی ہاں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں جی ہاں دیجئے گا سیرت کے حوالے سے پیدا مارا ہاں ہم جس دنیا میں بستے دنیا کتنی چھوٹی ہے اور جہاں ہم جائیں گے وہ دنیا کتنی بڑی ہے اور ہماری داڑی جب کھسے گی تو کیسے نکلے گی یہ نمونہ آپ کی خدمت پر آرکتے ہی کہ ساتھ نکل جائے گا دو تین میٹ کا پیدا ہے اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے محبت کو سلامت رکھے نبی کی سنت پر ہم سب کو پوری ملت پلہ کھڑا ہوں یہاں سے اس دنیا کی عمر بروچ کے اعتبار سے بارہ ہزار سال ہو چکی ہے اس دنیا کی عمر سیارے کے اعتبار سے سات ہزار سال ہو چکی ہے اس دنیا کی عمر دن کے اعتبار سے تین لاکھ سات ہزار سال ہو چکے ہیں جو دنیا گزر گئی وہ بڑی تھی اس کا حصہ زیادہ لکھا لیکن جو دنیا باقی ہے وہ بہت تھوڑی زیادہ تھی پوری دنیا میں جو زبان بولی جاتی ہے تین ہزار چو سٹھ زبان بولی جاتی اس کے بعد زبان ختم پوری دنیا میں دو سو پتیس موئی کہیں اس کے بعد دنیا ختم پوری دنیا کی جو زمین ہے تیرا کروڑ مربانی تیرا کروڑ مربانی زمین ہے اس کے بعد دنیا کی زمین ختم پوری دنیا میں تین سو حصے پانی میں ہے ایک سو نبتے حصے میں یاجوج ماجود آباد ہیں صرف دس حصے میں باقی انسان آباد ہیں دریاں میں چھ سو مخنوق کو اللہ نے پیدا کیا دریاں سے باہر چار سو مخنوق کو اللہ نے پیدا کیا اور آدم سے لے کر کے محمد تک جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ان کی جب سب کی گنتی ہوگی ایک سو بیس سب میں دنیا کے لوگ ہوں گے اتنی بڑی دنیا کتنی چھوٹی ہوگئی ایک سو بیس سب میں گنتی پوری ہوگئی آدم سے لے کر کے قیامت تک انسانوں کی گنتی پوری ہوگئی لیکن اس اخصوص میں بھی ایک خوشی ہے اس غم میں بھی ایک خوشی ہے ایک سو بیس سب میں ہمارے نبی کی امت کتنی ہوگی اسی سبوں میں جنت میں جانے والے تین طرح تے لوگ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کا حساب ہی نہیں ہوگی بغیر حساب پیدا پہ چلے گئی دوسرے لوگ ہلکا حساب ہوگا جنت میں چلے گئی تیسرے لوگ گاری کھسے گی نبی کی شفاق ملے گی گاری نکل جائے گی جنت میں پہت جائے گی تکیہ پر جب بھی آپ کا سر رہے تین چیزوں پر ضرور غور پیجئے گا اللہ نے ہمیں انسان بنایا بندر بنا دیتا تو ہم کیا بغائے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا مست میں اسلام کی دولت اتا فرمائی کوئی قیمت ہم نے نہیں چھپائی کوئی قربانی نہیں دی ہے اللہ نے مست میں اسلام کی دولت اتا فرمائی اس احسان پر دھیان دکھیے گا اور تیسرا احسان آخری نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمائی انشاءاللہ نبی کا نام آگے ہوگا کام پیچھے ہوگا ہاتھ اٹھا دیجئے بلکل صحیح جاتا ہے یہ دیکھیں زیادہ لوگ پیدار ہوئے ہیں اور باقی لوگ پیدار ہوئے ہیں زمزموں کو سر تصمیم لکھ نہیں سکتا اے نبی آپ کی تاظرین لکھ نہیں سکتا میں اگر ساتھ سمندر مچھوڑ دوں راحت آپ کے نام کی اکمین لکھ نہیں سکتا میرے پیامبر کا نام ہے جو میری زفاں پر چمک رہا ہے گلے سے کرنے نکل رہی ہیں گلے سے کرنے نکل رہی ہیں لگوں سے زمزم چھلک رہا ہے مرات کے آخری پہر میں جب آپ کی نات لکھ رہا تھا لگا کے کاغت لگا کے الفاظ جیمی اٹھے ہیں لگا کے کاغذ دھڑک رہا ہے میرے نبی کی دعا ہے یہ میرے خدا کی ادائیں ہیں یہ کہ خوش کے میٹی کا ٹھیک رہا بھی حیات بن کر کھنک رہا ہے کہ خوش کے میٹی کا ٹھیک رہا بھی حیات بن کر کھنک رہا ہے جب زبا مصطفی نے ہلائی لب پہ اللہ کی بطری ایک کاغوہ سچ ہے اس کو میں آپ کے سابقے لاتا ہوں اس کو بہت دھیان سیلے وہ شاعرے کی بزید چلے گی کمائی پر کمائی ہو رہی تھی ایک کلکٹہ شاہی شیئر پڑھنے کے لیے محفیل ملاد میں سب آ رہے ہیں پھول محفیل ملاد میں سب آ رہے ہیں پھول آ رہے ہیں پھول ادھر سے بارش پیسے کی ادھر سے بارش ایک ہی بسرہ پڑھا دوسرا بسرہ جونا لگا نہیں رہا سنتے سنتے جب جلسہ کے لوگ برغمہ کے لوگ پک گئے کے جوان کھڑا ہو گیا شاہید صاحب آپ کو دوسرا مصرا یاپا دھیکھ نہیں سوچا کہاں سے کواب میں ہندی بن گیا تو نہیں پڑھیاں سے کمائی پر کمائی ہو رہی تھی کہاں سے کواب میں ہندی بن گیا کسیانی بھی نہیں کھمان ہو جائے بسے میں کھڑی ہمیں تو مصرا بھول گیا آپ ہی آ کر یہ جوڑا لگا یہ سمجھ کر کے بولا تھا کہ وہ شاہید نہیں ہوگا وہ شاہید کا بات تھا سیدھے پینڈال سے اسٹیج کھڑا شاہید صاحب آپ کے کان کٹے ہیں ماں کے پیٹ سے آپ اسی حال میں پیدا ہوئے آپ کو گصہ زیادہ آتا ہے معاف کیجئے گا آپ مصرا پڑھئے میں جوڑا لگا تھا ملخی میں ملاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول ادھر سے آ کر کے اس میں جوڑا لگا ہے کان کٹے ہیں خدا نے ناک کٹے ہیں رسول ناک کٹے ہیں رسول کان کٹے ہیں خدا نے ناک کٹے ہیں رسول ناک کٹے ہیں رسول جب زبان مصرافہ نے ہلائی لب پہ اللہ کی بات آئی دست قدرت سے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ آساف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں تم جہاں تک نہ پہنچے فریش کو ہے وہاں تک ہماری رسائی مائک والے نے آواز کو ملکل ڈاؤن کر دیا آواز کو بڑھائی آگے ابھی تو ابھی جلسہ آپ کا شروع ہی ہوا اب سوفر جلسہ ختم ہوتا تو جنازہ پڑھ کر کہن جاتے ہیں جلسہ تو ابھی شروع ہوا اگر آپ آواز نہیں بڑھائیں گے تو آپ کا سب سے پہلے آپی کا جنازہ پڑھائیں گے چاوتا پیغام آپ کی خدمت پہلے کر کے آگے دھیان سے اس کو سنیے گا خدا کی پہچان کے حوالے سے حضرت فکمار ہے کہ صوفی صاحب اس دنیا سے انتقال کر کے گئے اخیر وقت میں ان کو یہ خیام تھا کہ ترابی کیسے پڑھیں گا اور ہمارا روزہ کیسے ہوگا غر کیجئے جانے والا زندگی بھر نماز پڑھتا رہا زندگی بھر روزہ رکھتا رہا لیکن دیوان ہو چکا ہے دیوان جانے سے پہلے اس کے یہ احساس ہو رہا کہ میرا روزہ کیسے ہوگا میری نماز کیسے ہوگی اس کو سامنے رکھئے گا پیغام آ رہا ہمارا خوبصورت دیوان جس کو سنیے گا جلسہ آدھا نکل چکا ہے تھوڑا سا باقی ہے ہاتھی پاس ہو چکا ہے سفر دھو پسی بھی ہے انشاءاللہ یہ جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے پاس کرا کر کے اٹھیں گے دیوان جس سنیے گا ایک صحابی سلام کر کے مجرد اللہ کے رسول نے جواب نہیں معیوز ہو کر کے جا رہا ہے ایر دیر سے پدہ اٹھ رہا ہے اللہ کے رسول نے محسوس کر دیا کہ معیوز ہو کر کے جا رہا ہے بولایا کہ میں خفا نہیں ہوں ناراض نہیں ہوں بات یہ تھی کہ جس وقت تم نے سلام کیا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا سلام اللہ کا نام ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ نام میری زبان سے ادا ہو بغیر وضو کیا رہا ہے دیان سے رکھیے گا دیان سے دوسرا مطمونا آ رہا ہے حضرت ابو بکر میں کہ یہودی کو مو پر تماشا مارا وہ دارچ رسول اللہ کی عدالت میں آ گیا اور یاد کیا کہ ابو بکر نے مجھے تماشا مارا اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر آپ تو جمالی آدمی ہو جلالی کف سے بن گئے تماشا اس غریب کو کیسے مار دیا کہ یا رسول اللہ اس نے خدا کو فقیر کہا خدا کی شان میں بے آدمی کی اس لئے تماشا مارا آپ کی اجازت ہوتی ہے تیسری نصال یہ دھیان سے سنیے گا حضرت عمر کی عدالت میں ایک چور لائے گیا کہا گیا کس نے چوری کی ہے حضرت عمر کی طرف سے آڈر ہوا حکم ہوا کہ اس کے ہاتھ کا ڈالو آکے دوسرے لوگوں کو نصیحت ملے اور دوسرے کے مال کی حفاظت ہو سکے وہ ہاتھ چوڑ کر کے گلگلانے لگا میں نے پہلی بار غلطی کی ہے میرا پہلا قصور ہے معاف کر دیجئے حضرت عمر نے کہا یہ جھونٹ بولتا ہے اگر پہلی غلطی ہوتی خدا نہیں پکڑتا دوسری غلطی ہوتی خدا نہیں پکڑتا وہ ستار ہے غلطی پر پردہ ڈالتا رہتا ہے جب بندہ بارے سے نہیں آتا تک وہ پکڑ لیتا ہے چوتھانہ مینہ آپ کی خدمت میں لے کر کیا جیلر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا مجھے آپ بہت پسند ہے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں یوسف نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا مجھ سے محبت مت کرو محبت تم کرو گے مصیبت میں میں گرفتار ہو جاؤں گا میری تھوپی نے بچپن میں مجھ سے محبت کیا مصیبت گلے مجھے لگی چوری کا الزام میرے سر لگا میرے باپ نے مجھ سے محبت کیا میرے بھائیوں نے مجھ کو کوئے میں ڈالے محبت کے اپنی بھول میرے باپ سے ہوئی اور سزا مجھ کو ملی کہ میں مصیبت میں گرفتار ہو زلیخہ نے مجھ سے محبت کی مجھ کو اس کی صدا ملے میں جیل کی ہوا کھا رہا ہوں خدا کے واسطے مجھ سے محبت مت کرو یا تو تم جدا ہوگے یا میں جدا ہو جاؤں گا اس ذکر سے محبت کرو محبت کرو گے جدا نہیں ہوگے دیدار نسلیم آخرین منات کی خدمت میں دے رہا ہوں گھیان سے اس کو سنیے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار میں چار چیزوں کے تمہاری سمجھتا ہوں اور چار چیزیں میری سمجھ سے باہر ہیں تاکہ پہلی چیز بتاؤ اے میرے پروردگار تُو نے مجھے زندگی دی ہے یہ سمجھ میں آتی ہے موت سمجھ میں نہیں آتی اللہ نے جواب دیا اے موسیٰ موت اس لیے رکھی ہے تاکہ خدا کے بندے کی خدا سے بلقات ہوتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا کہ موت مسیبت رہی ہے راحت ہے میرے پروردگار سمجھ گئے بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تندرستی سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کی طرف سے جواب آیا بلسا بیماری اس لیے دی تاکہ خدا کا بندہ خدا کو یاد کرے بیماری حیرت واللہ اللہ زبان سے لکلتا ہے ورنہ تو اببہ اببہ ساس سسر تگلہ تگلہ میں زندگی کڑی آ رہی ہے یہ تو مصیبت ہے کہ اس گدھے کو پتا چل جاتا ہے کہ میں دھوبی کا گدھا ہوں نہ گھر کا ہوں نہ گھاٹ کا یہاں سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرے پروردگار تُو نے مالداری رکھی یہ تو سمجھ میں آ رہا زکاة دینے والا دے گا حج کرنے والا حج کرے گا مالداری کے سمجھ میں آ رہی ہے لیکن غریبی نے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اے موسیٰ غریبی اس لیے رکھی تاکہ میری نعمت کا میرا بندہ شکر آ رہا اس لیے رکھی کہ میرے پروردگار جنلت سمجھ میں آتی ہے میمان خانہ دوزف سمجھ میں نہیں آتا اللہ کی طرف سے جواب آیا اگر دوزف نہیں ہوتی تو میرے عذاب سے قوم ڈرتا موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے میرے پروردگار تیری خود آئی بغیر حکمت کے نہیں چلا کرتی ہے چاہے بندے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہیں کہ ہاتھ اٹھائیے بالکل صحیح رہا راحت میں شکر آدھا کریں کہ ہاتھ اٹھائیے مصیبت میں صبر کریں کہ ہاتھ اٹھائیے جب صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں کہ ہاتھ اٹھائیے او سب سے او ول اور آخر جہاں تہاں حاضر اور نازل سب سے انوکھے سب سے میرا لے آنکھ سے او جل دل کے اجالے نا جہاں کی کھیپنے والے دکھ میں تسلی دینے والے سوچ میں دل بہلانے والے بیبتہ میں یاد آنے والے کشتی روح کو جودی سے لگایا تو نے نیل میں خلق سے موسیٰ کو بچایا تو نے شکم ماہی میں یونس کو جلایا تو نے چھرخ پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تو نے سر اٹھا دیتے تکبر سے جو اصحاب الفیر بھیج کر تُو نے عبابیل کی آدم میں ظلیل آج اگنا ہے یہ یا رب تیری رحمت کی دلیل آگ گل ہو گئی جب ڈالے گئے اس میں ظلیل کیسے فریاد کرتے ہیں سوارا بے جلیل تو ہی مظلوموں کا ہوتا ہے مصیبت میں کفیل تو ہی مظلوموں کا جاکو رکھے سائیاں مار میں ساکے کو بالنبی کا کرسکے بالنبی کا کرسکے سب جگ پیدی ہوں سب جگ پیدی ہوں دو پیدا مسلمان اور ہندو مسلمان دونوں کے نام سے آ رہا ہے آپ لوگ سننے کے لئے مکمل تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ بلکل بیداری کے محور محور آپ نے دل خوش کر دیا دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرموائے جلسہ تیزی کے ساتھ نکل لہا ہے زمان کی رفتار بتا رہیے کہ آپ محبت سے سننے ہیں اللہ اس محبت کو سلامتر کے دیان سے سننے ہیں شیخ عبدالحق نے لکھا رحمت اللہ نے ایک طرف خانقہ تھی اور دوسری طرف آشرم تھا راجہ بھیز بدل کر کے آیا دیکھنے کے لئے انسانیت کس کے پاس ہے ان کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے بھیز بدل کر کے خانقہ میں جب آیا تو روٹی تقسیم ہو رہی تھی خانقہ والے میں دھکتہ دے دیا اور کوئی وقت نہیں ملتا یہی وقت ہوتا ہے خانقہ سے نکال دیا جب وہی رہا جا بھیز بدل کر کے آشرم میں آیا اور یہ وہ تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جاتا ہو جس دور میں مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی حکومت بعد میں جاتی ہے پہلے انسانیت جاتی ہے انسانیت جواب دیتی ہے اس کے بعد حکومت جاتی ہے اس نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا خانقہ سے دھکا دے دیا گیا خانقہ سے باہر نکال دیا گیا اجنبی کو بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا گیا مہمان نوازی نہیں کی گئی اس قوم میں جس نے مہمان نوازی کو نبی کی سنت قرار دیا اس نے مہمان کو باہر نکال دیا جان نہ پہچا ان تم کہا کہ مہمان باہر نکال دیا وہی راجہ دیس بدل کر کے آشرن میں آئے روٹی تقسیم کر دے کے وقت میں آئے تو اسے لائن میں لگنے نہیں دیا کہ تم مہمان ہو تم کو لائن سے نہیں لینا ہے داریٹھ جا کر روٹی اٹھا لو سب کے حصے میں ایک روٹی ہے لیکن اس کے حصے میں دو روٹی آئی وہ تاجد سے پوچھنے لگا لائن میں تم نے نہیں رہنے دیا کہ تم مہمان ہو اس لئے تم کو لائن کی زہمت نہیں دی کہا کہ دو روٹی کیوں دیا سب کو ایک روٹی تو کہا ایک روٹی میں تو ایک کتے کا بھی حصہ نکلتا ہے تم تو انسان ہو پھر مہمان ہو اس لئے تمہیں گول روٹی دی گئی ہے دوسرا نمونا آپ کی خدمت پیارا دھیان سے سنیے گا ابھی ایک لڑکا ایک جوان پائیدل حج کرنے کے لئے نکلا مسلمانوں نے توفان کھڑا کر دیا یہ ریاکار ہے یہ بدکار ہے یہ غلط ہے یہ غلط قدم اٹھا رہا اس کا حج قانون نہیں ہوگا یہ مدکار ہے ریاکار ہے اپنوں کی طرف سے تانا سننا پڑا اس جوان کو لیکن یہ مالداروں کے لئے تماشا تھا کہ جو جوان پائیدل حج کر رہا ہے مالدار لوگ ہوائی جہاز سے بھی حج کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں دل بار دل کی بات یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اندر سے قابے کی زیارت کی قابے کے طواب کی تلو ہی نہیں ہے انسان پائیدل جارا حج کرنے کے لئے مسلمان پائیدل جارا اور مورتی کا درشن کرنے کے لئے سر کے بل ایک غیر مسلم جارا اس سے پوچھا گیا کہ ان کے پیر میں پیر ضرور ہے لیکن پیر سے نہیں جارا سر کے بل جارا اس لئے کہ میں نے اپنی جان اس مورتی کے حوالے کر دیا تب سے اس کی عقیدت میں پیر کے بل نہیں سر کے بل جارا عزت اور حکومت ایسے نہیں ملا کرتی حرم کا بہت بکا ہونا پڑتا ہے مسلمان تکچے ہونے لگے حکومت تکچی ہونے لگی تیسری مثال دے رہا وہ دھیان سے سنیے گا بہت دھیان سے اس کو سننے گی ضرورت خاجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جس کو حکارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو اس کے اندر خوبی ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے جو تمہارے اندر کی خوبی تھی وہ اس کے اندر چلی گئی حکارت کی نگاہ سے مت دیکھو ایک برہمن تھا اس کا سب کچھ نٹ گئے ہو دوست آ کر کے ملتا ہے خیریت تو ہے کس حال میں ہو اکتا میں بہت اچھا ہوں میں بہت اچھی حال میں رہا تم جھوٹ بولتے ہو تم کل تک تو ماندار تھے تمہاری حالت اچھی تھی آج تو تم کہیں کہ نہیں رہے سب کچھ تمہارا نٹ گیا ہے اس کا جواب سنیے وہ دھرم کا کتنا پکا تھا میرا جیبو تو میرے پاس ہے سب کچھ چلا گیا لیکن میرا دین اور دھرم ابھی باقی ہے اس لئے سب کچھ باقی ہے دونی سال دیروں پیغام کے قبر گرد مسلمی کتاب عبیر فسرو کی دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بردے انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ انہوں نے مسلمان سفر کر رہے تھے کشتی کے اوپر ایک اس میں غیر مسلم تھا کشتی بیج مردھار میں آ کر کے تگمگانے لگی تو مسلمانوں نے تانا مارا اسی غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے تو جو مسلمان سمجدار تھا عالم دین تھا اس نے لوگوں کو منع کیا کہ دیکھو مسیبت سب کے لئے ہے مسیبت کی گھڑی میں اپنے اپنے گناہ کا جائزہ دینا چاہیے دوسرے کی طرف اگلی رہے اٹھانی چاہیے سچا یہ ایک طرف ہے اگر منار ایک غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے تو منار نگاہ مسلمان کی وجہ سے کشتی پار چون ہی لگ رہی ہے مسیبت میں دوسرے کو تانا مکمارو اپنے گرمان میں موٹ ڈال کر کے دیتے ہیں پچھوانے منار آپ کی خدمت میں لے کر کے آتھیں اکشب ہم چاریے یہاں کیسے بلک ہندو تھے انہوں نے کہاں